آج میں اپنے فرنڈز کے ساتھ اپنے وہ والی ایپل پرڈکٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں جو میں نے 2022 میں بائی کیے ان کو یوز کیا اور ان کے ساتھ میرا پرسنل پر ایکسپیڈینس کیسا رہا اور 2023 میں کیا ان میں سے آپ کو کسی پرڈکٹ کی طرف جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے خاص طور پر وہ والی یوزر جو کہ شیفٹ ہونا چاہتے ہیں آئیوئے سسٹمز کے اندر انڈرائیڈ سے آئی فون کی طرف آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بھی یہ والی ویڈیو بہ بہت خاص ہونے والی ہے کیونکہ یہاں پہ میرے پاس کچھ اپرانے موڈلز بھی ہیں اور اس کے علاوہ جس سے یہ ویڈیو رکارڈ ہو رہی ہے ٹویل پرو میکس وہ بھی میں نے 2022 میں بائی کیا اور اس کے ساتھ میرے پاس ایکس ایس ہے اور میں نے آئی پیڈ پرو بھی بائی کیا تھا اور اس کے ساتھ ایپل واج بھی تو میرا کیسے ایکسپیرینس رہا ایپل کے ایکسسٹم کے ساتھ کمپلیٹ میں آج آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کرنے والا ہوں کہ 2022 میں مجھے انہوں نے ک اس طرح کا مزہ کروایا ہے تو سب سے پہلے اگر ہم اس چھٹکے سے شروعات کر لیتے ہیں یہ ہے آئی فون ایس ای اگر آپ اس کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی پاور فول ڈیوائس تھی ہے اگر آپ اس کے ڈے بڈے یوز کی بات کرتے ہیں تو میں اس میں کال وغیرہ کر لیتا تھا اور اس کے علاوہ اس میں 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 نے وائی فائی کنیکٹ کرنے کے ساتھ اپنی ملٹری میڈیا وغیرہ بھی یوز کرتا رہتا ہوں تو اس کی اس ٹائم بھی سپیڈ مجھے ان آف دیکھنے کو م ملتا اور وہیں پہ اگر آپ اس کے اپ ڈیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئی ایس 15.6.1 کے اوپر چل رہا ہے اور وہیں پہ میں نے اس کو کیونکہ کم یوز کرنا شروع کر دیا تو زیادہ تر ٹائم یہ پڑا رہتا تھا گھر میں تو گھر والا نے اس کو اپ ڈیٹ نہیں کیا اس ٹائم اس میں آئی ایس 15.7 کا بھی اپ ڈیٹ آ چکا ہوا ہے تو اوورال اگر اس کی یوزرز ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں تو اگر آپ نے ایک سیکنڈ ڈیوائز بائی کر کرنی ہے تو میرا خیال میں یہ اس ٹائم سینس بناتا ہے ایک تو مجھے اس کا فارم فیکٹر بہت زیادہ پیارا لگتا تھا بہت زیادہ مزہ آتا تھا مجھے اس کو یوز کرنے میں اور اس کے ساتھ اگر ہم اس کی بیٹری وغیرہ کی بات کرتے تو وہ بھی مجھے ڈیسنٹ دیکھنے کو مل جاتی تھی تو اوورال اس کی ریویو کی بات کرتے ہیں تو ٹوانٹی ٹوانٹی ٹو میں اس نے مجھے مزہ کروایا مجھے کوئی ایشو دیکھنے کو نہیں ملا اس کے بعد جو میری اگلی پروڈکٹ ہے وہ ہے ایپل ایئر پورٹ ان کی اگر آپ سانڈ کوالٹی کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے مجھے کافی زیادہ مزہ کروایا ہے ڈیفینیٹلی اس کے نئے سیریز نئے والا ویڈینٹ آ چکا ہے لینے میں لیکن میں نے ان کو بائی نہیں کیا کیونکہ ابھی میں اتنا زیادہ ان کے اوپر پیسے نہیں لگانا چاہتا تھا میرے یہ والے ٹھیک چل رہے ہیں مجھے ان میں کوئی ایشو دیکھنے کو نہیں میرا تو میں انہی کو یوز کر رہا تھا اس کے علاوہ یہ والے جو اس کے سیم ایشو آ رہا تھا اس کے ساتھ اگر بات کرتے ہیں ایپل واؤچ کی تو یہ میں نے اسی سال ہی بائی کی تھی یہ میں نے سیریز سکس بائی کی تھی اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ آپ نے سیریز سکس بائی کیوں کی تو اس کو بائی کرنے کی مین وجہ یہی تھی کہ میں اپنا وہ والے ایکسپیرینس لینا چاہتا تھا جس میں ایک نیا یوزر ایپل کے اوپر شفٹ اور ہوتا ہے میں نے زیادہ خرچہ نہیں کیا میں نے بجٹ میں رہ کے اس کو بائی کیا اور اس کی اگر آپ ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں تو مجھے ڈے بڑی ڈے یوزر میں اس نے بھی کوئی ایشو نہیں کروایا اس کو بھی یوز کرنے میں مجھے آورال کافی مزا آ رہا تھا اب میرا ورشٹ ایکسپیرینس کا راج جسے میں نے مجھے مزا نہیں کروایا وہ تھا آئی فون سکس پلس کا آورال اس میں مجھے ایک چیز میں مسئلہ آیا وہ تھا اس کا سپیڈ اور اس کے ساتھ اس میں ایک جی بی ریم دیکھنے کو ملتی ہے جس کا مین مسئلہ مجھے یہ دیکھنا کو مل رہا تھا کہ اس کو جب میں زیادہ ہیوز کرتا تھا تو یہ لیگ ہ مطلب کہ اس ٹیم اگر آپ آئی فون سکس پلس کے طرف جانے کا سوچ رہے ہیں اور اپنی مین ڈیوائز کے طور پر لینا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو کسی بھی قسم سے ریکمنٹ نہیں کرتا یہ والی ڈیوائز اتنی سینس نہیں بناتی سیکنڈ ڈیوائز کے طور پر بھی یہ مجھے کافی حد تک ایشو کر رہی تھی مجھے اس نے مطلب کہ وہ مزا نہیں آیا جو مجھے آئی فون ایسی مزا کروا رہا تھا اس کی نسبت اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ایسی لے لیں چھ سیکنڈ فون رکھنا ضروری ہوتا ہے تو اس نے مجھے سیکنڈ فون کے طور پر ڈے بے ڈے یوزز میں کافی مزا کروایا ہے اس کو آپ ضرور بائی کر سکتے ہیں لیکن سکس پلس میں آپ کو ریکمنٹ نہیں کرتا اس کا پبجی ٹیسٹ بھی میں نے ڈال ہے اپنے چینل کے اوپر آپ اس کو بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں تو اوورال اگر آپ اس کی ایکسپرینس کی بات کرتے ہیں تو یہ میرا کوئی اتنا گوڈ ایکسپرینس نہیں رہا ہاں صرف یوٹیوب دیکھتا ہوں تو اس کی بیٹری � میں ایک اچھی ہے سکرین بڑی ہے یوٹیوب میں مزا کروا جاتا تھا اس کے علاوہ اس نے مجھے کوئی اتنا خاص مزا نہیں کروایا اس کے بعد اگر آپ آ جاتے ہیں نا یہاں پہ میں نے بڑی سی چیز رکھی ہوئی ہے جو کہ ہے ایپل ائر پو آئی سوری جو کہ ہے آئی پیڈ پرو ایلیون انچ والا دوہزار اٹھارہ مالا موڈل جس میں ہمیں ایٹ ٹویل بائیونک چپ دیکھنے کو ملتی تھی اگر آپ اس کے میرے ایکسپرینس کی بات کرتے ہیں تو وہ میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ اس نے مجھے کسی بھی قسم کا ایشو نہیں کیا اس پر میں پاب جی نائنٹی ایس کے اوپر کھیل سکتا تھا اور ڈے بائی ڈے یوزر میں میں نے کافی اس کو یوز کیا ہے پھر میں نے کچھ فرینڈ لے کے چلے گئے تھے اس کو کافی ٹائم اس کے پاس بھی رہا ہے تقریباً ایک مال سے ان کے پاس تھا تو اب میں نے اس کو ڈی سیٹ کر کے اس میں دوبارہ سے چیزیں کروں یہ میرا ٹو فیفٹی سکس جی بی والا ویڈینٹ تھا جس کے اگر آپ اس ٹیم بھی بیٹری ٹی اگر کی بات کرتے ہیں تو مجھے بہت اچھی دیکھنے کو ملتی ہے تو اس کو میں نے اپ ڈیٹو اگر پہ لگا دیا ابھی تو اس کی اگر آپ ایکسپیریمس کی بات کرتے ہیں کہ دو ہزار بائیس میں کیسا رہا ہے تو اس پہ میں نے بہت سی ویڈیو ایڈٹ کی ہیں جو والی ویڈیو آپ یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں وہ بہت سی ویڈیو اس سے ایڈٹ کی گئی ہوئی ہیں تو اس نے مجھے ڈے بائی ڈی یوزر میں کوئی بھی مسئلہ نہیں کیا اس کو یوز کرنے میں مجھے ب دیفنیٹلی آپ آئی پیڈ پرو ایلیون انچ والے کو پاکستان میں باہر ضرور کر سکتے ہیں میرے پاس یہ باہر سے آیا تھا تو یہ سیلولر ویڈیانٹ ہے اس میں مجھے آپ سیم بھی لگا سکتے ہیں تو اوورال اگر آپ اس کے ایکسپیریمس کی بات کرتے ہیں تو اس کا ایکسپیریمس میرا دی بیسٹ رہا ہے اس میں مجھے کسی بھی قسم کا ایشو دیکھنے کو نہیں ملا اس نے ہر چیز میں جہاں بھی میں نے کہا ہے کہ یہ والا کامنٹ تم سے لینا ہے اس نے کہا ہے میں حاضر ہوں تو اوور بھی سستے میں اگر آپ پرو کا خاص طرح کیوں کہ ایئر بھی آتے ہیں مینی بھی سیریز آتی ہے لیکن اگر آپ پرو سیریز کا ایکسپیریمس کرنا چاہتے ہیں تو دو ازار اٹھارہ والا موڈل آپ کے لیے ایک بیسٹ آپشن ہونے والی ہے اس کی سپیڈ اس کی اوورال ہر چیز کی پرفارمنس مجھے کئی بھی لیگ یا سٹیٹر ریچو دیکھنے کو نہیں ملا اس کے بعد اگر آپ میری اگلی ڈیوائز کے اوپر آ جاتے ہیں تو وہ ہے ایکسپل والا یہ ملت ڈیلی ڈ پر یوز کر رہا ہوں تو اس نے مجھے کئی بھی ایشو نہیں کروایا اوورال ایک اچھی ڈیوائز ہے صرف مسئلہ کیا ہے تو سکس پلس نے کیا ہے باقی اوورال ہر چیز کی بات کرتے ہیں ایپل کی تو اس نے مجھے مزک رہا ہے چاہے وہ ایپل کے ائرپورٹ پرو ہوں سیمپل ائرپورٹ ہوں ان کی بیٹری ٹیم میں کم ضرور ہو گئی تھی ایپل ووچ کے ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں یا پھر آپ باقی میری ڈیوائز کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے سب سے زی زیادہ مزک رہا ہے جس میں دی بیسٹ رہے ہیں وہ یہ والا چیز رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ والی چیز رہی ہے کیونکہ اس کو تو میں کافی زیادہ ٹائم سے یوز کر رہا ہوں اس کے بہت سے ٹیسٹ بھی میں نے اپنے چینل کے اوپر ڈالے ہوئے ہیں جلدی الیون بھی میں بائی کرنے والا ہوں اس کے ایکسپیرینس میں ٹونٹی ٹونٹی ٹری میں ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو اوورال اگر آپ اس کے ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں تو یہ میرے پاس ٹو فیفٹی س ٹونٹی ٹونٹی وارٹ والے چارجر نے مجھے اچھا خاصا مزا کروایا ہے وہیں پہ اگر ٹو پرو میکس کے ایکسپیرینس کی بات کرتے ہیں تو وہ بھی اوورال میرا ٹھیک رہا ہے صرف ایک مسئلہ ہے کہ اس میں اگر پب جی پہ نائنٹی ایپیس دے دینا تو مدہ آ جائے کیونکہ اس میں دے رہے ہیں تو اس میں بھی دینے چاہیے اس کا پروسیسر اتنا پاورفول ہے لیکن وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس میں نائنٹی ایپیس نہیں دیکھنا کو ملتے ہیں اوورال باقی سب کچھ ٹھیک ہے اگر آپ میرے ایسی کی بات کرتے ہیں تو یہ اپنے لیٹس سافٹویر کے اوپر اپ ڈیٹ بھی ہو رہا ہے ویڈیو کے درے میں آنی مطلب یہ ہے کہ یہ والا فون ہمیں ابھی بھی سافٹویر اپ ڈیٹس پروائیڈ کر رہا ہے لیکن وہیں پہ سکس پلس کی بات کرتے ہیں تو یہ چھوڑ چکا ہے سافٹویر اپ ڈیٹس کو اگر آپ نے زیادہ بیٹری ٹیم ہی چاہیے تو آپ اس کو کنسیدر کر سکتے ہیں لیکن اوورال یہ کسی ساتھ سے سینس نہیں بناتا یہ ایک چھٹکو سا پیارا سا ڈیوائس سینس ضرور بناتا ہے آن میں بہت اور بھی چیزیں اپل کی بائی کرنے والا ہوں جس میں آپ کو نیو یوزر کے لیے خاص طرح میں ٹارگٹ کر رہا ہوں کہ ان کو ہر قسم کی ویڈیو اس چینل پر دیکھنے کو ملنے والی ہے تو اس چیز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر سکتے ہیں اور وہیں پہ اگر آپ بات کرتے ہیں اوورال باقی ویڈیوز کی تو وہ بھی آپ کو جلد ہر چیز کا ٹیسٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے سیون پلس ایٹ پلس ایٹ پلس ایلیون اور ہر فون کا آنے وال ایپل کے تو اس چیز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر سکتے ہیں اور یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک بھی ضرور کر سکتے ہیں اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنے چاہتے ہیں جس میں میرا پرسنل ایکسپیرینس کون سے پرڈکٹس کے ساتھ کیسا رہا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا وہ ریویو میں بھی کور ہو جاتا ہے لیکن اس کے علاوہ جو میں پرسنلی طور پر یوز کرتا ہوں وہ بھی میں آپ کو ہر منت یا ہر تقریباً یہ کہلیں کہ تین منت بعد بتا دوں گ کہ میں نے لاست 3 منت میں کون سی چیزیں کتنی یوز کی ہیں وہ اپنے بھائی کو دیجئے اجازت ملتے ہیں کسی نیکس اور بہت انٹرسنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ